الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا حدیہ پیش کیجئے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر نے کہا دیئے سے لو کبھی طوفاں سے طاقت چھین لیتا ہے دیئے سے لو کبھی طوفاں سے طاقت چھین لیتا ہے وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے گرامی القدر سامین محترم ناظرین محترم یہ بہت ہی مبارک مقدس اور پاکیزہ رات ہے جسے ہم شبہ توبہ شبہ برات اور لیلت البرات کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں بے شمار فضیلتیں اس رات کی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں تاجدار کائنات فخر موجودات سید عالم نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک رات ہزار راتوں سے افضل ہے ایک اور روایت میں مصطفیٰ جانِ رحمت شمع بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلِ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا کرتا ہے وہ خدا بڑا کریم ہے وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو اپنے بندوں کو نوازتا چلا جاتا ہے ایک صحابی بارگاہِ رسالت ماب میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر خالقِ کائنات مجھے شبِ توبہ یعنی شبِ برات عطا کر ہی دے اور مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے ہی دے تو آقا یہ بتائیے کہ میں اللہ سے کیا مانگوں میں اپنے رب سے کیا مانگوں سرورِ کائنات فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی اگر تم کو لیلت البرات میسر ہو جائے اگر تمہیں شبِ توبہ مل جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں تم اللہ سے چار چیزیں مانگنا صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مانگوں نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اللہ سے چار چیزیں مانگنا سب سے پہلے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور دوسری بات مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگ لینا اس کی رحمت طلب کرنا اور تیسرا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جانے کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ سے آفیت مانگنا اور چوتھا نبی نے فرمایا کہ اپنے رب سے رزقِ حلال مانگ لینا چار چیزیں مصطفیٰ نے فرمائی اپنے رب سے مانگنا تو چار چیزیں مانگنا پہلی چیز اپنے گناہوں کی معافی یعنی توبہ کر لینا اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ کے حضور آنکھوں سے عشق بہا کے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے وہ بڑا کریم ہے تو گڑ گڑا کے کہنا مولا میں گناہگار تو ہوں خطاکار تو ہوں مولا مجرم ہوں مولا مگر تیرا غدار نہیں ہوں یا اللہ باغی نہیں ہوں میں پھر آ گیا ہوں پلٹ کر اے میرے خالد میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ کا قسم جب بندہ آنکھ سے آنسو اس کی گرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے اور آنکھ سے جب آنسو نکلتا ہے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص روتا ہے اللہ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے روتا ہے اس کی آنکھ سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ آنکھ سے نکلنے والا پانی اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے کوئی بندہ آئے تو سہی اللہ رب العزت کا کرم دیکھے تو سہی گڑ گڑائے تو سہی روئے تو سہی خطیبِ مشرق شائرِ مشرق اللہ محطبال نے کہا موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو گر گئے تھے عرقِ انفعال کے گرامی القدر ناظرینِ محترم سامینِ محترم غور فرمائیے یہ وہ مقدس اور پاکیزہ رات ہے اب جہاں تک بات ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن معافی مانگیں تو اللہ بڑا کریم ہے قرآن میں فرماتا ہے پروردگارِ عالم کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور کیسی توبہ کرو اللہ کا قرآن کہتا ہے توبہ ایسی نہ کرنا کہ آج توبہ کی کل پھر وہی گناہ کرنے لگے پھر توبہ کی پھر وہی گناہ کرنے لگے پھر توبہ کی پھر وہی گناہ کرنے لگے نہیں قرآن کہتا ہے توبتن نسوہ ایسی توبہ کرو جو تمہارے لئے نصیحت والی ہو نصیحت عاموز توبہ کر لینا اللہ اکبر کبیرہ آئیے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب حضرت ماز بن چبل آتے ہیں عرض کرتے ہیں اے میرے آقا اے تاجدارِ عرب و عجم اے مصطفیٰ جانِ رحمت یہ بتائیے یہ توبتاً نسوحہ کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ توبتاً نسوحہ یہ وہ توبہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کے کسی گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ کے قریب نہ جائے کبھی زندگی میں واپس اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ آئے یہ توبتاً نسوحہ ہے اللہ اکبر کیسی توبہ کرنی چاہیے اے میرے دوستو حضرتِ بائزیدِ بستامی کتنے بزرگ کیسے پائے کے ولی اللہ اکبر حضرتِ بائزید بستامی کا وصال ہوا آپ کا انتقال ہوا آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کے وصال کے بعد میں حضرتِ بائزید بستامی کے ایک مرید نے ایک خلیفہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد میں اس خلیفہ نے اس مرید نے عرض کیا کہنے لگا حضور یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا حضرتِ بائزید بستامی کہتے ہیں بس اللہ نے ایک سوال پوچھا میں نے ایک سوال کا جواب دیا اور میری بخشش ہو گئی اللہ نے مجھے محافظ کر دیا وہ مرید کہتا ہے وہ سوال کیا تھا حضرت بائعزید بستامی کہتے ہیں جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا پروردگار نے مجھ سے پوچھا بائعزید کیا لے کے آیا ہے میں نے اللہ کے حضور عرض کر دیا پروردگار جب کوئی فقیر کسی بادشاہ کے پاس آتا ہے تو کچھ لے کر نہیں آتا بلکہ خالی ہاتھ آیا کرتا ہے اے مالک اے خالی یہ بائعزید تیرا فقیر ہے تو بادشاہ ہے بائعزید تیری بارگاہ میں آیا ہے تو خالی ہاتھ لے کر آیا ہے اور تُس سے تیرے رحم کی بھیک مانگنے آیا ہے تیرے کرم کی بھیک لینے آیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے بائعزید تُو میرے کرم کی بھیک لینے آیا ہے تو سن لے میں بھی بڑا کریم ہوں جہاں میں نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا تیری بخشش فرما دی ہے تجھے معاف کر دیا ہے آئے تو صحیح یا ایوہ الہلسان ماغرک بربکل کریم قرآن میں رب بلاتا رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں یا ایوہ الہلسان ماغرک بربکل کریم رب کی رحمتیں بلاتی او غافل انسان او بھٹ کے ہوئے بھاگے ہوئے انسان اوہ بھاگنے والے لوٹ کے آجا آجا پلٹ کر تیرا رب بڑا کریم ہے تیرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے تیرا رب تو معاف کرنے والا ہے تو کس ٹھوکے میں ہے کہاں جا رہا ہے آ پلٹ کر آ اس کا گداز دیکھئے ان الفاظ کے سوز کو محسوس کیجئے اللہ اکبر قبیرہ آپ حضرات اندازہ کریں گے کہ اللہ رضا عزت اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے ایک ماں کی محبت یہ ایک ماں کی ممتہ کا یہ عالم کہ وہ ماں اگر بچے کو ذرا سے تکلیف ہو جائیں تڑپنے لگتی ہے بے قرار ہو جاتی ہے مچ ملے لگتی ہے بچہ بیمار ہو جائیں ماں بے قرار ہو جاتی ہے تاپنے لگتی ہے ایک ماں کی محبت یہ ہے ایک ماں کا پیار یہ ہے ایک ماں کی ممتہ کا یہ عالم ہے کس لیے اتنا پیار کرتی ہے ماں منور رانہ نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباس مان چھوا اور آگے کا بلندیاں بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت دوچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوڑوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے ایک ماں کا خلوص یہ ہے کس لیے اس لیے کہ اس ماں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس ماں نے جنم دیا ہے جب جنم دینے والی ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب جس نے تجھے خلق کیا ہے جس نے تیری تخلیق کی ہے وہ رب تسے کتنا پیار کرتا ہوگا وہ رب تسے کتنی محبت کرتا ہوگا اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے اور صحابی نے ارسکی ہے یا رسول اللہ کل قیامت کے دن حساب کون لے گا کس کو حساب دینا ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حساب اللہ لے گا لیکن پوچھنے کا سبب کیا ہے کہا یا رسول اللہ گناہگار بہت ہو گناہوں کا بوجھ سر پر اٹھائے ہوئے ہوں اس لیے آقا معلوم کر رہا ہوں کل کون لے گا حساب قیامت کے دن نبی فرماتے ترہ خدا لے گا اللہ لے گا اتنا سنا تو وہ صحابی کہنے لگے وہ عرابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اللہ جو رحمان ہے نبی نے فرمایا ہاں وہی اللہ کہنے لگے اے آقا وہی اللہ جو کریم ہے نبی نے فرمایا ہاں وہی اللہ پھر وہ صحابی وہ عرابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہی اللہ جس نے کہا کیا وہی اللہ حساب لے گا نبی نے فرمایا ہاں وہی اللہ حساب لے گا اتنا سنا وہ آرابی کھڑے ہیں اور رخص کرنے لگے نبی کی بارگاہ میں ہیں مگر جھومنے لگے رخص کرنے لگے مصطفیٰ نے فرمایا کیا کرنے لگا وہ کہنے لگے آقا آیا تھا بڑی فکر تھی گناہگار تھا گناہوں کا بہت سر پہ تھا بڑی فکر میں آیا تھا لیکن اب تو بے فکر ہو گیا ہوں اس لیے کہ حساب اللہ لے گا وہ تو بڑا کریم ہے وہ تو بڑا رحیم ہے اگر کوئی اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتا ہے اب مجھے یقین ہو گیا ہے میں روہوں گا گرگڑاؤں گا میرا رب مجھے معاف کر دے گا وہ تو بڑا کریم ہے کرم کرنے والا بندہ آئے تو صحیح آئے تو صحیح دل میں خوف خدا بھی ہو اس کی رحمت میں بھروسہ بھی ہو خوف ایسا حضرت امام آزم ابو حنیفہ وقت کے بڑے عظیم ترین بزرگ بہترین جید عالم مگر آنکھوں میں آنسوے رو رہے ہیں ایک شخص نے دیکھا کہنے لگا حضور خدا کی قسم میں نے چالیس سال سے آپ کو دیکھا ہے آپ سے زیادہ پریزگار مجھے دوسرا کوئی نظر نہیں آیا آپ سے زیادہ میں نے متقی نہیں دیکھا چالیس سالہ زندگی آپ کی میری نظروں کے سامنے آپ کیوں روتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں اتنا کہا نادان اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہے جو میری آنکھ میں آسوا جاتے ہیں کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ تو پریزگار ہیں کہ سنو تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم سے گناہ ہو گئے ہیں میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بلبلی صدرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ بتا یہ میکائیل جو ہے اسے کبھی میں نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا میرے آقا کی بارگاہ میں بلبل صدرہ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی فرشتہ نہیں ہستا نبی نے فرمایا کس لیے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ جب سے ہم نے ابلیس کا حال دیکھا ہے جب سے ہم نے دیکھا ہے ابلیس کا حال کہ اسے مردود بنا دیا گیا ملعون بنا دیا گیا لانت کا توک اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا آقا تب سے ڈر لگا رہتا ہے ایک خوف لگا رہتا ہے بس اسی لیے کبھی لبوں پہ تبسم نہیں آتا کبھی ہستے نہیں ہے اتنا سنا تو میرے آقا بھی رونے لگے آقا بھی غمگین ہو گئے مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب روتا کس لیے ہے تو نے دعا کی ہے ہاتھ اٹھا کے میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میں نے دعا قبول کر لی اور میں تُس سے فرماتا ہوں کہ میں جبرائیل اور میکائیل کو ہمیشہ نیکی پر قائم رکھوں گا یہ مصطفیٰ کی دعا کی بھی برکت ہے اجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعا محمد آدمی اللہ سے در ترہے دل میں خوف خدا ہو اور اس کی رحمت پر بھروسہ ہو اس کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک میں نے اپنے حبیق کو جب سے دنیا میں بھیجا تو دنیا والوں پر عذاب کرنا بند کر دیا میں نے دنیا والوں کو عذاب دینا بند کر دیا اگر اگر میں عذاب دینا بند نہ کرتا اور اس وقت اگر کسی پر عذاب کرتا عذاب دیتا تو میں اس شخص کو عذاب دیتا اس شخص پر عذاب نازل کرتا جو میری رحمت سے ناؤمید ہو چکا ہے جسے میری رحمت پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر توقل ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار ہمارا بڑا کریم ہے اور اس کا دل میں خوف ہونا چاہیے نبی فرماتے ہیں ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو اور اس کا دل میں خوف ہو ان دو چیزوں کے درمیان ایمان ہے اور گرامی و قدر جہاں تک سامین محترم اس رات کا سوال ہے شب برات کا تو سنیے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اکنی رحمتوں سے جلوگر ہوتا ہے اس رات کو اور پروردگار عالم اعلان کرتا ہے آواز دیتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دوں ہے کوئی مجھ سے آفیت کا طلبگار آفیت مانگنے والا کہ میں اسے آفیتوں سے نواز دوں اللہ رب العزت کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل آوازیں آتی رہتی ہیں وہ بندہ بڑا بدنصیب ہے جو اس رات کو پائے اور پھر اس میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے یہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے اپنی آقبت کو سوارنے کی رات ہے یہ رات وہ ہے کہ اس رات میں اگر اللہ سے مانگا جائے اس کے حضور گڑ گڑا کہ اس سے کچھ مانگا جائے تو پروردگار دعا رد نہیں کرتا بلکہ اللہ دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے تو اس رات میں توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں اور نبی فرماتے ہیں یہ ایک رات ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہے یہ بڑی افضل ترین رات ہے اس رات کا جس طرح سے ہمیشہ احتمام کیا ہے اسی طرح سے احتمام کریں اور خوب خوب اس رات میں عبادتیں کریں اور خوب اللہ کو راضی کریں اور اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالد ارز و سما اس گفتگو کو قبول فرمائے وقت کی قلت کے سبب اسی پر افتفا کرتے ہیں اس لیے کہ وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لیے دل کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ